ہاں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ آپ اسکیمک ہارڈ ڈیزیز کے چار ویرینٹس ہوتے ہیں مطلب کیا ویرینٹس نہیں ہوں یوں سمجھو کہ اس میں آتے ہیں اس کی کٹیگری میں آتے ہیں اسکیمک ہارڈ ڈیزیز میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس کیا انجینہ سب سے پہلے آپ کو انجینہ کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے کہ what is انجینہ سمپلی انجینہ is a chest discomfort chest discomfort پہلے اس کو سبھی جو نا is a pain لیتے تھے اب اب جو ہماری نیو جنریشن ہے اس میں pain نہیں ہوتا سمپل جو نا chest discomfort ہے پہلے والے لوگوں میں جو نا pain بغیرہ ہوتا تھا کہ جو نا ان کو feel ہوتا تھا کہ جو نا جو نا heart attack آنے والا ہے اب اب pain کے بغیر ہی heart attack آ جایتا ہے ہماری نسل میں بہرال simply it is a chest discomfort اب کبھی کا بارنا جو بند آپ کو pain کی جو نا وہ complain نہیں کرے گا کبھی کبھی آپ کو بولے گا کہ جو نا ڈاکٹر صاحب میرے جو نا سینے میں بہت جو نا جلن ہوتی ہے وزن کیوں سام جو نا کسی نے رکھ دیا ہو ٹھیک ہے move نہیں کر پا رہا ہوتا میں چیسٹ کو ٹھیک ہے اس طرح کی جو نا complain آئے گی ٹھیک آپ کو چیسٹ کی تو آپ نے جو نا rule out کرنا ہے کہ یہ انجائنا ہے یا پھر کوئی اور pain جو نا discomfort ہے اب جو انجائنا ہے اس کے نا تین آپ کے پاس پاسنا جو نا types ہوتے ہیں انجائنا کے ایک ہوئی ہے آپ کے پاس کیا اسٹیبل انجائنا دوسری ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا انسٹیبل انجائنا اور انیسٹیبل انجائنا ان دونوں کی بھیج میں ایک انجائنا ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں آپ پھر causing mental انجائنا گھر срав who98 now that stable انجائنا ہے stable انجائنا میں جو pain ہوتا ہے وہ pain یا پھر disescomfort ia amper اینہ پر مرے pain لگائے لیکن آپ نے disescomfort لگنا ہے disescomfort in exercise or exertion ší stable انجائنا کو exertional انجائنا بھی بولتے ہیں typical انجائنہ بھی بولتے ہیں classical انجائنہ بھی بولتے ہیں اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا جو پین ہے وہ exercise کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا جو پین یا پھر discomfort اس کی دوسری high meal یا پھر stress کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہ stress کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا meal کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آگیا اس کا جو پین ہوتا ہے وہ dull and diffused pain ہوتا ہے pin prick یا پھر excruciating pain نہیں ہوتا ہے اس کا اب meal کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آپ meal بہت زیادہ کھائیں گے اب meal بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ کو جو نا جی ای ڈی کو blood supply جو نا دینی ہے اس طرح سے آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے اگر آپ نے کسی کا حق کھایا تو خود ہی جو نا وہ تباہ ہو جائیں گے تو اس طرح سے heart جو نا دوسرے کا حق نہیں کھانے کی وجہ سے خود کو جو نا مار رہا ہوتا ہے اس وجہ سے heart کیا کرتا ہے جو پوری کی پوری blood ہے وہ جی ای ڈی کو دے دیتا ہے کیونکہ وہاں پر meal بہت زیادہ آگئی ہے meal زیادہ آنے کی وجہ سے جو heart جو blood ہے وہ پوری کی پوری جی ای ڈی کو شفٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو نا heart کو بہت کنٹرکٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس اس کو time نہیں مل رہا ہوتا کہ جو نا وہ خود کو perfuse کرے اس وجہ سے آپ کے پاس انجانہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے and stable انجانہ is more common in males ٹھیک ہے یہ meal میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں because it is associated with the ethiroma and ethiroma ethiroma آپ کے پاس کس میں ہوتے ہیں meal میں بہت زیادہ ہوتے ہیں because cigarette smoking اور بگیا جو بھی lipid کی جو آپ کے پاس کیا metabolism وغیرہ meal میں نہیں ہوتا ہے estrogen meal میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بہرحال female میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں جو لیومن ہے 70% اس کی جو greater than 70 equal 70 اس کو ابسکٹ کرے گی لیٹ سپوٹ اسی پیس of the myocardium and this is the coronary and یہ کیا آپ کے پاس ethiroma ہے اب this ethiroma blocking 70 more than 70% of the coronary آپ کے پاس کیا آپ کے پاس لیومن اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر myocardium کے میں نے 3 regions دکھایا ہوئے ہیں this first region this is the second region this is the third region اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے یہاں پر پوری کی پوری باکیا جو بھی myocardium وہ ادھر ہے ٹھیک ہے oh sorry endo cardium پوری کی پوری endo cardium ادھر ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں اب دیکھیں اس کو یہاں پر سمجھیں let's suppose this is the piece of myocardium this is the myocardium these are 3 regions of the myocardium اب دیکھیں اب یہ کیا ہے main corona riayat اب main corona riayat اب یہ supply کرے گی ایسے supply کرے گی اس طرح سے supply کرے گی اب یہ کیا ہے یہ endo cardium اور اور یہ تینوں جو layers یہ پوری myocardium ہے this is the first layer of myocardium this is the second layer of myocardium this is the third layer of myocardium اب بھی اس layer کو ہم بولتے ہیں کہ sub endo cardial myocardium sub endo cardial myocardium اب دیکھیں یہ جو coronary artery let's suppose اس میں estrenosis ہو گئی اب اس میں جو estrenosis ہو گئی سب سے پہلے جو effect آئے گا وہ sub endo cardial region میں آئے گا sub endo cardial region میں کیوں آئے گا because it is the most deepest layer یہ deepest layer تو blood سب سے آخر میں پہنچے گا ٹھیک ہے یہ جو micro vinils ہوگی اس کی وہ سب سے last میں اس region کو پہنچے گی تو اس region کو سب سے پہلے جو effect ہوگا تھوڑی سی بھی آپ کے پاس نہ یہاں پر stenosis ہو جائے یا تھوڑی سی بھی آپ کے پاس اتھروما ہوگا تو آپ کو سب سے پہل effect effect میں ملے گا سب endo cardial myocardial myocardial میں ملے گا اس طرح سے ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس اس میں جو وہ ملے گی آپ کے پاس کیا اس کیمہ ملے گی وہ اس کیمہ اس میں کون سی ہوگی سب endo cardial جو آپ کے پاس کیا کی ریجن کو انوال کری اور وہ ڈیپیس ریجن ہے سب endo cardial اس کی ملے گی آپ کو and this stable angina is relieved by جو آپ کی پاس کیا یا تو ریسٹ کرنے کی وجہ سے یہ ریلیو ہو جاتی ہے یہ ریسٹ کرنے کی وجہ سے سب سب لیگو نائٹریٹ سو ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کو لینے پڑتے ہیں ٹرائ نائٹرو گلیسرین آتی یہ mostly used ہوتی اور بیٹا بلاکر آتی بیٹا بلاکر آتی بیٹا بلاکر آتی بیٹا بلاکر ہوتے ہیں یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ہارٹریٹ کو کم کرتے ہارٹریٹ کی وجہ سے آپ کے پاس کم ہوگی اگر کم ہوگی تو ورک کم ہوگا تو آپ پاس آکسیجن کی ڈیماند کم ہوگی اس طرح سے یہ ورک کرتے ہیں اور نائٹریرز کی سو کرتے ہیں یہ آٹی ریولو ڈیلیٹر بھی ہوتے ہیں جب سس ہو جائے تو آپ کی پاس کی ہوگا مطلب کہ اس ٹھوک ویلیم کم ہو جائے گا تو آپ کے پاس کم ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے ورک کر رہے ہوتے ہیں وین کو ڈیلیٹ کر دیں گی اور اس کی جو کم ہو جائے گا آپ کے پاس ہارٹریٹ جو بھی کم ہو جائے بیٹا بلا کر آپ کے پاس ہارٹریٹ کو کم کرتے ہیں اس طرح سے برک کرتے ہیں اور ان میں اگر آپ کے پاس ایس جی چینج ملے گی تو آپ کے پاس ڈیپریشن ملے گا ڈیپریشن ملے گا ان میں ایک ڈیپریشن ملے گا ڈو کیو بین ان جائنہ بین بین ان جائنہ بین بین ان آن دو آن 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 کوئی بھی بندہ آن مطلب کیا سوئے گا تو اس کو پین ہوگا اب سونے کی وجہ سے جو اس کا پین کیوں ہوگا دو 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 ورک لوڈ بہت بڑھ جائے اور آکسجن کی ڈیمان اسوئیٹ سلیپ دو سلیپ سلیپ میں کیوں بھئی یہاں پر آپ کے پاس سمپیتھیک نیو سسٹم بہت سٹیم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ پاس سمپیتھیک نیو سسٹم بہت زیادہ فائر کرے گا اور آپ سپلائی کم ہو جائے گی اس طرح زیور کرتے ہیں اس کے بعد آپ پاس پرنزمیتل انجائنا پرنزمیتل انجائنا میں ہوتا کیا پرنزمیتل ریسٹ میں بھی آپ کو پرنزمیتل انجائنا یہ یہ is far more common in females یہ فیمیلز میں بہت زیادہ ہو دی اس میں اس کا ریزن یہاں پر کیا ہوتی یہ ایس ایس ویزو اس پاس ٹک انجائنا اس پاسم کی وجہ سے لیومین کم ہو گئی لیومین کم ہو نی کی وجہ اس میں اس کی میاں ہو گئے لیکن یہ اس کی اس کیمہ ہو جائے اس کو بولتے کیا اس کو بولتے سب انڈو کارڈیل ما سب انڈو کارڈیل میوکارڈیل میوکارڈیل میں جو آپ کے پاس کیا میوکارڈیل اسکیم ہے یہاں پر میں نے لکھا نہیں یہ ٹام آپ لکھ دینا ٹھیک ٹھیک ٹرانس میوکارڈیل لفظ وہاں پر اس تیم ہوتا جہاں پر پوری پوری وال وال کو اس موکارڈیل لکھ دیتا ہوں ٹرانس میوکارڈیل اب ایس ریلیوڈ نائیٹریٹ نیفیڈیپین نیفیڈیپین جو آپ کے پاس کیلشم چینل بلوکر یہ آپ کے پاس کیلشم چینل بلوکر اس میں بیٹا بلوکر یوز نہیں کرتے ٹھیک اب اس میں جو اسی جی کا چینج آئے گا اس ٹی ایلیویشن آئے گا اس اس میں آپ کو اس ٹی ایلیویشن ملے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو انجانہ آتا ہے انجانہ کیا ہوتا ہے سویر پین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سویر انڈ پرو لانگ پین اس میں ایک تو پین آپ کو سویر ہوگا اور وہ بہت ہی پرو لانگ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی پاس کیا ہوتا ہے اس میں پین ہوتا ہے اب اس کو یہ آپ کو دیکھے کی کی سویر انجانہ میں پاس یہ پر کیا ہوگا 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 کی وجہ سے یہ پر ویزو کنسٹرکشن ہوگی اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو نا کمپلیگیشن ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ثرومبس ہے ثرومبس کی وجہ پر ویزو کنسٹرکشن بھی ہوگی ٹھیک تو اس میں آپ کے نہیں ملے گا اور اس میں ڈیپریشن ملے گا آپ یہاں پر آپ کے پاس میوکارڈیم میوکارڈیم کے جو سیلز ہیں اچھا انسٹیبل انجانہ آپ کے پاس اس کا ٹائم ہوتا ہے ٹوانٹی ٹو 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 منٹس ہوتا ٹوانٹی ٹو 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 منٹس اگر یہ ٹو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح سے یہ کو ٹریٹ کرتے ہیں کو رو منٹس ان سٹیبل انجانہ ہو تو ان سٹیبل انجانہ یہ ہوتی اس میں آپ کے پاس ٹرپون ان ہوتے ایسی کی ایم بی ہوتا ہے اب ان کی بھی سگنیفیکنز میں بتاتا ہوں یہ بلیڈ میں ریلیز نہیں ہوتے انسٹربل انجانہ میں بلیڈ میں ریلیز نہیں ہوتے اب یہ ڈیفرنز آ جائے گا ایم آئے میں اور اس کے بیچ میں اس کے بعد ہم ایم آئے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایم آئے کو ڈسکس کرتے ہیں ہاں ایم آئے بیسکلی آپ کی پاس کیا ایم آئے کے دو ٹائپ سے ایک آتا ہے آپ کی پاس کیا سب انڈوکارڈیل ایم آئے دوسرا آپ کی پاس کیا ٹرانزمیورل ایم آئے اب سب انڈوکارڈیل ایم آئے میں آپ کی پاس جہاں پر کیا ہوگا اس طرح سے اس تھرومبوس وغیرہ ہوگا اب یہ جو تھرومبوس ہے اس میں it is non-occlusive اس کا بھی جو تھرومبوس ہے وہ non-occlusive ہے non-occlusive ہے وہ occlude نہیں کر رہا پوری کی پوری آرٹری کو لیکن یہ جو ٹرانزمیورل وارا ہے وہ occlusive تھرومبوس ہے occlusive تھرومبوس ٹھیک اس کی اسپلنگ پتا نہیں مجھے کیا ہے بہرحال لیکن یہاں پر یہ جو تھرومبوس ہے یہ آپ کے پاس 20 منٹس سے بہت زیادہ لاسٹ کرے گا یہاں پر اس کا ٹائم کہتا ہے between 20 to 40 لیکن یہ 20 سے بہت زیادہ لاسٹ کرے گا یہ 20 سے بہت زیادہ لاسٹ کرے گی اب یہاں پر ہوتا کیا ہے یہ جو اس کا سب انڈوکارڈیل سب انڈوکارڈیل ریجن ہے اس میں آپ کے پاس اسکیمہ ہو جاتی اور یہاں پر آپ کے پاس ٹرپونین آئے ٹرپونین ٹی یہ آپ کے پاس بلیڈ میں ریلیز ہو جاتے ہیں اور سی کے ایم بھی آپ کے پاس بلیڈ میں ریلیز ہو جاتا ہے اب وٹیز دی ڈیفرنس بیٹون انسٹیبل انجینہ سب انڈوکارڈیل اہ می یہاں پر ٹرپونین ٹرپونین اور چپ ایم بی جو بائیو مارکرز ہیں وہ آپ کے پاس بلیڈ میں ریلیز ہو جاتے ہیں یہاں پر بلیڈ میں ریلیز نہیں ہو گئے اور انسٹیبل انجینہ اور اس میں ایک سیمی لائٹ یہ ہے اٹس نون ایسٹی ایلیویڈیٹ ایم آئی نون ایسٹی ایلیویڈیڈ ایم آئی اس کے پاس آنسٹی نون ایسٹی ایلیویڈیشن اس میں بھی st elevation نہیں ہے اس میں بھی st elevation نہیں ہے and اس میں infarct نہیں بنتا اس میں no infarction but there is infarct اس میں infarction ہوتی ہے اس میں infarct بنتا ہے تو یہ ان میں difference ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے transmural آتا ہے transmural میں آپ کے پاس یہ جو occlude کرے گا اس کو thrombus کرے گا and اس میں آپ کو نوزیا بھی ہوگی vomiting پیشنٹ کو اور یہاں پر یہ جو transmural یہاں پر پورا کیا ہو جائے گا transmural ہو جائے گا and اس میں جو troponin وہ بھی آپ کے پاس blood میں release ہوگے ckmbb ہوگا یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر کیا آ جائے گا st elevation آ جائے گا اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں common یہ بھی transmural ہے یہ بھی transmural ہے جو transmural آپ کے پاس scheme ہے transmural scheme ہمیں دیکھ رہے ہیں st elevation اس میں بھی اس میں بھی ہے باقی جو تینوں ہیں ان تینوں میں سب endocardial جو ان آج کی میں ان تینوں میں st depression ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ڈھیک ہے بہرحال جو اس کا treatment ہے transmural کا we can get thromboletics and we can do coronary artery یا جو آپ کے پاس کیا biografting and we can also do percutaneous transluminal coronary angioplasty اس طرح سے بھی کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو نا percutaneous لئے آپ کی پاس کیا کرتے ہیں جو نا let's suppose یہ کہے کس طرح سمدھا ہوں let's suppose coronary artery یہ آپ کی پاس کہے thrombose پرcutaneous لئے ہم نے ڈال دیا اور اس میں ڈالنے کے بعد ہم نا اس میں کیا کرتے ہیں اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں یہاں پر یہ کہ اسٹنٹ ہے یہ کہ اسٹنٹ یہاں پر اسٹنٹ ڈال دیں گے اور اس کو balloons inflate کریں گے balloons inflate کر کے اس کو ڈائلیٹ کرتے ہیں ڈائلیٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ڈائلیٹ کرنے کے بعد اس میں اسٹنٹ ڈال دیں گے اور جو آج کل جو اسٹنٹ آ رہے ہیں ان میں وہ بھی ہے thromboletics material جو اس کی formation کو بھی نیویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو آج کل یہ چوائس چل رہی ہے ٹھیک ہے سبھی پی ڈی سی کرتے ہیں کیبیج بھی کرتے ہیں کیبیج جہاں پر میں نے کوئی بھی دوسری اس کا flow کو ہی چینج کر دیا اور thromboletics آپ کے پاس کوئی بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ thromboletics کون سے دیتے ہیں اس میں دیں گے ہم کیا lt blaze اور آپ کے پاس strip to kinase دیتے ہیں کہ بہرحال main چیز پی ڈی سی دی اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کیا sudden cardiac death اچھا اس میں ایک اور چیز بتاؤ اس میں اس 4 پی ڈیوز ہوتا ہے اب اس 4 کیوں پی ڈیوز ہوتا ہے اب دیکھے ایم آئی ہو رہا ہے ایم آئی کی وجہ سے یہاں پر اسکار فارم ہو جائے گا اسکار فارم ہو جائے گا تو جو ventricle ہے وہ stiff ہو جائے گی اب stiff ventricle کی واجہ stiff ہونے کی وجہ سے اب لیٹھ ریڈ آر لیف آٹ آر یہ کیا ventricle ہے آر سوری this left atrium this left ventricle اب اگر ایٹری کنٹیکٹ کرے گا اگر وہ بلیڈ کو پمپ کرے گا تو یہاں پر ایک ایڈی ساؤنڈ جو نا پیڈیوز ہوتا ہے جو نا فیلیوڈ کو موو آنے کی وجہ سے جو فیلیوڈ آرہا ہے اس ایس ٹھو ویڈیوڈ آنے کی وجہ ساؤنڈ ساؤنڈ اس طرح سے ملے گا اگر آپ کے پاس اس 3 بھی ایٹ کر دوں لب دوب اس طرح سے ملے گا اگر میں صرف اس 4 کو کاؤنٹ کروں لب دوب لب دوب اس طرح سے آپ کو اس میں ساؤنڈ ملیں گے اگر اس 3 کے پیڈیوز ہوتا جب آپ کے پاس آرہ کیا آرہ آپ کے پاس کیا آرہ جب وینتریکل آپ کے پاس کیا ہو آرہ لوز اس میں وینتریکل کیا تھا اس اس میں ایٹری جو پیڈیوز کر رہا تھا اب اس 4 اس کو ایٹری گیل بھی بولتے ہیں کچھ اس کو گیل بولتے ہیں کچھ اس کو ساؤنڈ بولتے ہیں کچھ فلیبی وینتریکل میں ایک ساؤنڈ پیڈیوز ہوتا ہے جس کو ہم اس 3 بولتے ہیں یا پھر اس ہم وینتریکل گل بھی بولتے ہیں ٹھیک اب جب 3 ساؤنڈ چار ساؤنڈ کو کاؤنڈ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کو ساؤنڈ ملے گا اگر آپ صرف اس کو ڈیفائن کیسے کریں پہلے جو نا it is unexpected death due to the cardiac reason early and after onset of symptoms or without symptoms اس میں cardiac issue کی وجہ سے death ہو symptoms appear ہو یا پھر نہیں ہو اس وجہ سے آپ ریلیشن is the cause of death and sudden cardiac death ٹھیک ہے اب v fib کیسے ہو دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب ischemic heart disease ہے ischemic heart disease ischemic heart ischemic cell ایک چیز آپ یہاں پر لکھ لیں ایک ischemic cell اور ایک اور cell جس میں digitalis دے رہے ہوں کیا ایک ischemic cell اور digitalis یہ دونوں cells آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کیلشم loaded cells ہوتے ہیں کیا کیلشم loaded cells ہوتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے this is the main reason آپ کے پاس death ہوتی ہے let's ریسٹن میمبرین پوٹینشل یہاں پر اس میں sodium کا جو آپ کے پاس leaky channels ہوں کے leaky channels اس کو کیا کریں کے threshold پر لے جائیں کے threshold پر لینے لے جانے کی وجہ اس میں دی پولیزیشن ہوگی اس میں آپ کے پاس پلی ٹو آئے گا پھر آپ کے پاس یہ نیچے آگی پلی ٹو میں آنے کے پاس یہاں پر کلشم کا ریلیز ہوتا ہے کلشم جو آپ کے پاس ریلیز نیو ہوتا ہے influx ہوتا ہے جس کی وجہ آپ پاس پلی ٹو ہوتا ہے پھر یہ آپ کے پاس کی یہاں سے جو آپ کے پاس کی ہوتا ہے پوٹیشم کا ہوتا ہے ٹھیک اب سپوز اس کا جو مائنس نانٹی کیا اس کا وہ ہے ٹھیک اب یہ کی اس کا سیونڈی فائل سپوز اس کا تریش پوٹیشل اب یہاں پر ہوگا میں نے کہ اسکی میک سیل اس پوٹیشم اب یہ کلشم کلشم سیل میں پڑا ہے کلشم سیل میں پڑا ہے تو کلشم کی وجہ سے سوڈیم بھی بھائر نہیں جائے گا بکر جاتا ہے ٹھیک اور وہ مکریزم کیا ہوتا ہے اس میں کلشم باہر جاتا ہے اور سوڈیم ہوتا ہے اب اس میں ہوتا کہ یہ بہت زیادہ ہے تو کلشم باہر نہیں جائے گا کیا کلشم کنس 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 باہر نہیں جائے اور یہ سوڈیم میں یہ سوڈیم اس کی وجہ سے یہاں پر یہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینچل جیسے ریپولٹیزن کمپلیٹ ہوئی یہاں یہ ریسٹ نہیں کرے گا یہ بلکل یہاں سے پھر سے ریپولٹیزن ہوگی پھر سے جو آپ کے پاس ریپولٹیزن ہوگی پلیڈو وغیرہ جو بھی ہوگا اس طرح سے اب یہ جو کنٹیکٹلیٹی آف دا ہارڈ اس میں کنٹیکٹلیٹی آف دا ہارڈ بڑھ جاتی ہے اس میں کنٹیکٹلیٹی آف بڑھ جاتی ہے اس میں جو بیٹس ملیں گی آپ کو وی فیب میں گریٹ دین تھری فیفٹی بیٹس پر منٹ اب وی فیب میں اس طرح سے بیٹس ملتی ہیں اور اس میں آپ کو پلس ملیں گی نہیں پلس ملیں گی نہیں نو پلس this is the feature پلس بھی نہیں ملیں گی اور بیٹس آپ بہت زیادہ ملیں گی اور یہ آپ کے پاس آٹو فائرنگ بھی ہوگی اچھا اس طرح یہ ورگ کرتی ہے آئی آپ کیا کلیر ہو گیا ہو اس کے کنجسٹیف کارڈیک فیلیور بیسکلی بائی ونٹرکولر فیلیور اب میں یہ کنجسٹیف کارڈی فیلیور میں آپ کو بتاؤ گا ڈھیک اب اس کے کیا ہوتے ہیں اب یہ کیا پاس کورنری ویسل سے ملٹیپل آپ کی پاس پر کیا پلس بن جائیں اور ملٹیپل آپ کی پر کیا اب اسکیمک ایریہ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں پیپلیری مسل یہاں پر یہ پیپلیری مسل یہ کوڈا تینڈینی ہے پیپلیری مسل که کوڈا تینڈینی ہے اپیپلیری مسل کے ساتھ کوڈا تینڈینی اٹے جوتے ہیں کوڈا تینڈینی ہوتا مترل ملو اب بلکل بلکل ہوجای ڈیمیز ہو جاتے ہیں اور کوڈ آٹینڈی نہیں آپ کے پاس جو نا بلکل لوس ہو جاتے ہیں اس کی لوس ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ جو میٹرل والو ہے اٹکین پرو لیپس اس کو ہم بول دے گا میٹرل ریگرگیٹیشن نا دہ پرو لیپس میٹرل ریگرگیٹیشن میٹرل ریگرگیٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے ایک یہ آپ کے پاس جو نا اس میں کنڈیشن آتی ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پر یہ جو فیلیوڈ ہوگا اس میں جو نا فیلیوڈ آئے گا وینترکل میں اب ایٹریہ سے وینترکل میں آئے گا اب یہ جو وینترکل ہے جب یہ کنٹیکٹ کرے گا تو فیلیوڈ آدھا سا ادھر جائے گا آدھا ادھر جائے گا تو کارڈیک آؤٹپٹ اتنا مینٹین نہیں ہو گا اب کنجسٹیف کارڈیک فیلیوڈر کا آپ جو نا ڈیفائنی ایسے کرتے ہیں جو نا آپ کے پاس کیا ہے آہ ہارٹ is unable to maintain the enough کارڈیک آؤٹپٹ to maintain the enough کارڈیک آؤٹپٹ in spite of normal جو نا آپ کے پاس کیا جو pressures ہیں normal volumes and pressure کی جو نا during وہ آپ کے پاس ہارٹ کارڈیک آؤٹپٹ maintain نہیں کر پا رہا ہوتا اس طرح سے یہ کنجسٹیف کارڈیک فیلیوڈر میں چلا جائے گا وہ میں کنجسٹیف کارڈیک فیلیوڈر میں آپ کو پورا کا پورا بتا ہوں گا ٹھیک ہے بہرحال یہ آپ کے پاس کیا دی chronic ischemic disease دی اس کے بعد والے ویڈیو میں میں آپ کو جو نا ہارٹ کی بلیڈ سپلائے بتاؤں گا اور اس کی مارفول آجیب بتاؤں گا chronic ischemic disease کی ٹھیک ہے